آئی بی بی ٹی وی کی جانب سے ڈاکٹر فان بیک کا سلام قبول کیجئے پانچ جون عالمی یوم ماحولیات یا انٹرنیشنل انوائرمنٹ ڈے اس بات اس دن کو منانے کا جو تھیم ہے وہ بیٹ پلاسٹک پولوشن یعنی پلاسٹک کی آلودگی کو مات دیں شکست دیں یو این ای پی یونائٹیڈ نیشن انوائرمنٹ پروگرام کی طرف سے جو جاری ہوئے ہیں آداد و شمال کے مطابق دنیا بھر میں پلاسٹک کی سالانہ پیداوار چار سو ملین ٹن ہے چار سو ملین ٹن میں سے تقریباً نو اشاریہ چھے ملین ٹن پلاسٹک ری سائیکل ہوتا ہے اور باقی انیس ملین سے تیس ملین ٹن تک کا جو پلاسٹک ہے وہ چشموں جھیلوں دریاؤں میں جو ہے وہ سمندروں میں وہ کہتا ہے بڑی اس کی جو مقتار ہے وہ سمندروں کو آلودہ کر رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق چونکہ ہم زیادہ پلاسٹک استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں چائے دہی لینا ہو سالن لینا ہو آج کل تو اگر لاہور وغیرہ میں آپ چاہیں تو کسی کو چائے کی ضرورت ہوتی ہے تو گھر چائے پلاسٹک میں منگوا لیتا ہے بھارت تو تقریبا ہمارے ہاں پانچ کروڑ ٹن پلاسٹک استعمال ہوتا ہے اور اس کا جہاں دوسرے صبحوں میں اس کے اثرات ہیں وہاں بلوجستان بھی اس سے زیادہ متاثر ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں اپنے ملک کے رغبے کا اگر رغبے کے اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان کا رغبہ سات لاکھ چھانویں ہزار سفر سو چھانویں مرابع کلومیٹر رہاباتی دو ہزار سترہ کے مطابق جو ہے وہ تقریب بائیس کروڑ سے کچھ زیادہ ہے لیکن آج کل پٹچیس کروڑ بتائی جاتی ہے اس میں پہلے نمبر پہ جو سوادی کے اعتبار سے بڑا سوپ ہے وہ پنجاب ہے جس کی بابادی جو ہے وہ تقریباً دس کروڑ سے اوپر جا رہی ہیں اور جو رغبہ جو ہے تقریباً گیارہ کروڑ لگا دیجئے اور رغبہ جو ہے وہ دو لاکھ اور جو پانچ ہزار تین سو چوالیس کلوم مربع کلومیٹر ہے اور بلوچستان جو سب سے بڑا رغبہ ہے رغبے کے اعتبار سے باقی کا میں نے ادھر ذکر کر دیا وہ آپ اس کے ساتھ دیکھ لیجئے گا وہ جو ہے تین لاکھ سنتالیس ہزار ایک سن نوے ہے اور مربع کلومیٹر ہے اور آبادی جو دوہزار سترہ کے مطابق تھا وہ ہے جنابیالی تقریباً ایک کروڑ بائیس سے پچیس لاکھ کے ترمیان جو آج کل دو کروڑ کچھ بتائی جا رہی ہے اب پاکستان میں محولیاتی جو شعور ہے یا اس کے لیے جو قوانین کام کر رہے ہیں اس میں پاکستان میں محولیاتی قوانین اور محولیات کے شعبے میں کام کرنے والے سرکاری ادھارے انیس سو چھراسی میں محولیاتی تحفظ کی کونسل قائم ہو گئی تھی اور انیس ستانوے میں پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ منظور ہوا تھا باقی اس کے اندر جو زیلی اور جو بڑے محکمے اور ادھارے ہیں پاکستان میں جو انوائرمنٹ کے محولیات کے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ اس سے بھی لازم میں اس کے ساتھ اٹیچ میں کر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے یہاں سرسریک چونکہ پہلے چیزیں دے رہا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ سے سرہاں ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتا ہوں بلوچستان میں سرکاری سطح کے اوپر محولیات کا شعبہ ہے اور پروینشل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی بھی ہے اور اس کے علاوہ غیر سرکاری سطح پر محولیات کے شعبوں میں کام کرنے والی انجیوز زیادہ ہیں ان میں اسلامک ریلیف پاکستان ہے بی آر ایس پی بلوچستان رولر سپورٹ پروگرام ہے عورت فاؤڈیشن اب بھی کسی حد تک کام کرے پہلے زیادہ کر رہے تھے اور ایس پیو بھی اب سارہ کم ہے اس کا شیئر لیکن پہلے بہت زیادہ کام کر رہا تھا پھر پی پی ای ایف ہے اس کے علاوہ سماجی سیاسی اور خصوص ماحول میں اقوام ہوتے تھے کہ سہلی ادارے یو این ای پی یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ پروگرام کی تحت جو ہے پورس میں دیا جائے اس کے علاوہ جو سستینیبل ملینیم دیویٹمنٹ گول ہیں اس کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے لیکن کم کم صبحی اس محکموں اور یہاں پر کام کرنے والی انجیوز کی یہ محکم کرتے ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں محولیاتی مسائل آلود کی کتنی ہیں اور مسائل کیا کیا ہیں تو پاکستان میں فضائی آلود کی زمینی آلود کی فضائی یعنی زمین سے اوپر ہوا کر رہا ہے ہوای تک جو صورتحالے اس سے اوپر اس کے بعد زمینی آلود تھی جو زمین پر ہم کچھرا بچھرا پھینکتے ہیں اور اس سے تافون بھوٹتی ہے یا کندگی پھیلی رہتی ہے نالیاں بند ہو جاتی ہیں غلازت سڑکوں پر پھر وہ کیچڑ موٹروں کے گاڑیوں کے ٹائر کے ساتھ بھرتا رہتا ہے اس کے بعد آلود یہی ہے بہت اہم ہے پاکستان میں دنیا کا سب سے پڑا نہری نظام ہے ہمارے پاس ایک ہزار کلومیٹر ساحل ہیں ہمارے پاس چھیلیں ہیں اور آلود زخائر ویسے بھی ہے شور کی آلود یہ اس کی طرف ہمارے توجہ کم جاتی ہے کہتے ہیں کہ تیس پینتیس ڈیوی تک کم اور اس سے اوپر بھی اگر چل جائیں تو اس سینوں کو ڈیوی تک ہمارا کان برداشت کرتا ہے اس سے آگے پھر اس کے حسرات اصاب پر صحت پر پر مرتب ہوتے ہیں اس کے وجہ سے ہارٹ اٹیک بلٹ پیشہ دوسرے دوسرے امراض ہو سکتے ہیں اب اس میں جو فضائی آلود کی ہے اس کے لیے جو انہوں نے پی ایم ٹو پائنٹ فائیو وہ رکھا ہے اس کے علاوہ اس کے حساب سے ہم دیکھیں تو ٹاپ ٹین جو کانٹیس ہیں اس کی ڈیٹیل میں نے یہاں دیتی ہے اٹیچ ہے ساتھ آپ دیکھ لیجئے پہلے نمبر پر بنگلہ دیش ہے جہاں پر میٹر جو مکاف میٹر ہے مکاف میٹر اس میں جو سرات ہیں جو صحت کے لیے نقصان دے ہیں آلودی ہے کاربان اور دوسرے وہ سیونٹی سیون پائنٹ ٹین ہیں اور پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جس میں ابھی حالی آجوا ہے اس میں جو ہے وہ جو ہے اس میں پاکستان میں ففٹی نائن پائنٹ سفر سفر ہے بھارت ففٹی ون پائنٹ نائنٹی ہو اس طرح آگے چلتا ہے تو یہ ہمارے ہاں مطلب ہے بہت بری صورتحال ہے تھوڑا سال آگے ہم چلتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس انوائرمنٹ کی وجہ سے اس کا ورڈ لیویل کے اوپر گرین پیس ساؤت ایشیا اور سینٹر فار ریسرچ کے مطالب جو ہے کوئلہ تیل اور گیس وغیرہ سے اس کے استعمال سے جو ہو رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں اس کے پارسے ٹو پائنٹ نائن ٹریلین خرب دالر کا نقصان عالمی سطح پر ہوا تھا چین کو اس میں سے نو سو بلین ڈالر امریکہ کو چھ سو بلین ڈالر اور بھارت کو ایک سو پچاس بلین ڈالر دوسرے نمبر پر ہم ہیں جو اس سے متاثر ہو رہا ہے تو آپ اس کا نقصان انگازہ کے لیے یہ کہ ہمارے پاس بہرحال کوئی ایسے فیویس میں وہ نہیں ہے جو نہیں ہے ہمارے پاس آدھا تو شمار اس وقت کوئی ریسرچ بیسٹ نہیں ہے اب کلائیمٹ چینج گلوپل وارمنگ اندیش امکانات نیشنل ایٹموسفیر ایڈ اوشنو ایڈمسٹریشن کے مطابق بہت اہم جو صورتحال ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو کلائیمٹ چینج ہے جس کے تحت ایل نینوں کی تشکیل پانے کے امکانات نوے فیصد ہو گئے ہیں اور اس آئندہ سال تک یہ جو ہے ڈیویلپ ہو گا یعنی دو آزار چوبیس تک آغاز ہفی ہو گیا ہے اس دوران ون پائنٹ فیفٹی یعنی ڈیڑھ سینٹی گریٹ پوری دنیا میں جو ہے فارمنگ یا اس میں گرمی شدت میں اضافہ ہو گا جس کے بہت سے جو ہے اثرات منفی اثرات پڑھیں گے اس کی ڈیٹیل میں نے یہاں دے دیا اس سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے سمندر کا پانی جو ہے سمندر جو ہے وہ زیادہ اس کے اندر حدد بڑھے گی کلیشیر بھی پکھلیں گے اور پھر جو ہے بلوچستان میں اس لیے اہمیت کر رہا ہوں گا دیکھئے جو ماحول ہے رقبے کے اوپر ہے اور پھر بلوچستان اس لیے اہم ہے کہ پاکستان کا جو ساحل ہے وہ ایک ہزار کلومیٹر ہے جس میں سے سات سو ستر کلومیٹر ساحل بلوچستان کا ہے اور دو سو تیس کلومیٹر ساحل وہ سندھ کا ہے تو بلوچستان میں زلہ گوہدر کے پاس چھ سو کلومیٹر ساحل ہے اور ایک سو ستر کلومیٹر ساحل زلہ لجبیلہ میں اور یہاں پر ماہیگیری کا بھی نقصان ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے جو ساحلی دارکے ہیں اور اس پر بھی اس کی بہت پڑے منفی اثرات پڑیں گے کیونکہ یہ گرمی کی شدت میں اب متواتر اضافہ ہوگا یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس کے ساتھ اٹریل ایچ وی لاؤک کے ساتھ اٹیج بھی کرتی ہیں اب ہم آتے ہیں کہ کیا ہوگا دیکھئے پاکستان کو اگر آپ اس میں اوپر رہ جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے جو گلگت بلدستان اور آزاد کشمیر پر گلگت بلدستان کی طرف چل جائیں تو اسطور اور دوسرے جو بڑے گلیشئر ہیں یعنی نار پول اور ساؤت پول اس کے علاوہ دنیا کی جتنے بڑے گلیشئر ہیں وہ تقریباً پاکستان کے پاس ہیں دنیا کی چودہ چوٹیاں جو ساڑھے آٹھ سو آزار میٹر سے اوپر ہیں اس میں سے پانچ بڑی چوٹیاں دوسری بڑی چوٹیاں کیٹو کے ساتھ پاکستان کے پاس ہندت بڑے گی تو یہ پگلے گا یہ پگلے گا تو سہلاب آئیں گے اور وہ جو منجمد رکھا ہوا تھا جس سے موسم ہمارے پورے ملک کا بہتر رہتا تھا وہ پھر یہاں پر ہم آجاتے انسائی تو اب ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے بڑا جو اس وقت جس کو جب کوریا کی جنگ ہوئی تھی پاکستان پاکستان پیدا کرنے والے ملکوں میں پہلے نمبر پہ تھا پرسن پیدا کرنے والے ملکوں میں پہلے نمبر پہتا پینتالیس پرسنٹ ہم دنیا کا پاس پیدا کرتے تھے اور چھتر پرسنٹ پوری دنیا کا مشغی پاکستان سے پرسنٹ پیدا ہوتا ہم نے اتنا کپڑا اور اتنا جھوٹ دیا اس جنگ میں دو تین سال کے اندر کے اس سے پورے گلوب کے گیر ساڑھے تین مرتبہ اس کو نہ بیٹا جا سکتا تھا آج ہمارا پورا ملک پانچ کروڑ ٹن پلاسٹک میں لپٹا ہوا اس کے آپ دیج لیں کہ سمندر میں سمندری حیات کو اس سے کتنا نقصان پہنچ رہے ہماری جڑی بوٹیاں جس کو ہم بلوچستان کے حوالے سے جو ہم کہتے ہیں وہ جھاڑیاں وہ جنگلی جڑی بوٹیاں جس سے ہم بہت کچھ اس پر ریسرچ کر کے حاصل کر سکتے ہیں اس کی تواہی ہماری جنگلی جانوار جنگلی حیات اس کو نقصان ہو سمندری حیات اگر گرمی بڑھ گئی اس طرح ہو رہا تو جس طرح گرمی کے بڑھنے سے ساحل کے نزدیر جو مچھلیاں ہوتی ہیں جس کو ہمارا اپنے سمندر کے اندر جو ہماری ادود اس پہ ہم سکار کر لیتے ہاتھ یہ مچھلیاں گرمی کے بڑھ جانے سے کچھ رکھ کر جائیں ابھی ہمارے ہاں مسئلہ بنا ہوا ہے ہمیں اس صورتحال میں جو انوائرمنٹ کی صورتحال ہے محولیات کی صورتحال ہم نے زیادہ توجہ گلگت بلجستان کی طرف دینی اور اس سے کہیں زیادہ توجہ ہم نے بلجستان کی طرف دی حدد اتنی بڑھ رہی ہے کہ پاکستان کی جو پڑے اور آباد اور گرم میں شہر ہیں ان میں زندگی مشکل سے مشکل ترین ہو جائے گی کیونکہ جو عالمی سطح کی ریپورٹ جو میں نے یہاں پر اٹیج کر دی ہیں یہ پانچ سے آٹھ کہ یہاں زندگی یہاں مشکل جائے کلائمٹ چینج آپ کو معلوم ہے کہ جب جسرتی نہیں ہونی چاہیے اس میں گرمی ہوتی جب گرمی ہونی چاہیے اس میں سردی ہوتی برسات ہوتی ہے اس بار جو ہمارے لورالائی میں اور اتھر اور دوسرے علاقوں جو جالہ باری ہوئے جس سے پوری فصل ہیں اور جانور اور ان کو نقصان پہنچ اب یہ معمول بن بلوچستان اپنے سینے پر بہت کچھ جھیل چکا ہے ہم نے ان سے گزشتہ جو انیس بیس اٹھارہ انیس بیس میں جہاں کرونا آیا وہاں ہمارے بلوچستان میں ٹٹی دل ہے وہاں ہم نے خوش سالی برداش کی حالیہ ابھی اس سال اور پسلے سال سہلاب برداش کی تبا بلوچستان بلوچستان بہت زیادہ متاثر بلوچستان کا سائل کی طرف فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور پھر ارس کرتا ہے چلوں کہ یہ جو ہمارا رینج لینڈ ہے جس کے اندر یہ جڑی بوٹیاں یہ پہلی خوش سالی ہمارے پاس آئے تھی اس وقت کسی نے توجہ نہیں تھی بلوچستان پر وہ تھی انیس ستانوے سے لے دو وزار تین تک شدید سات سالہ خوش سالی تھی بلوچستان ملک کا چھوٹا جانور جو ہے جس میں بھیڑ اور بکری آئے یہ پینتالیس فیصد پیدا لگتا اس دوران ایک کروڑ سے زیادہ مار موشی بیماریوں سے باغات ہزاروں اکڑ باغات کار دی گئے بلوچستان پر توجہ دیں آج کل جدید ٹیکنالوجی کے تحت کم سے کم بارش یا بارانی علاقوں میں جو فضائی نمی ہے اور جو دوسری ایسے پیچ ایسے چیزیں ٹیویلپ ہو گئی ہے جو خوراک کو کئی گناہ زیادہ اس کی پیدا پلوچستان فود باسکٹ ہے پاکستان اگر ہم نے اس کو نہیں بچا سب سے بڑی اور اہم چیز ہم نے اپنے درخت لگانے ہم نے پلاستک اگر آپ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ اٹیج کی ہیں کچھ تصویر کہ پلاستک گھڑتی ہے جھانیوں پر ان پر پوجاتی ہے اس کو جانور کہتے ہیں جانور پرندے سمندر کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے وہ ہمارے اس پلاستک کی وجہ سے پہنچ رہا ہے خدا رہا اس پہ توجہ دیں پوری دنیا چیخت ہے پوری دنیا کہتی ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا اگر ہم نے اپنا مل بچانا دیکھئے باقی چیزیں ہو رہی ہیں جو کچھ بھی ہے لیکن یہ اس کا تو پرچم کا رنگ بھی سبز ہے سر سے سبز کی اگر ہم نے زیادہ درخت لگائے ہم نے اپنی چھتوں کو گرین کر دی تو ہم آئندہ یہ جو پانچ اور اگر ایسا نہیں گیا تو پھر اگر دھرتی بانچ ہو گئی تو پھر ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ڈاکٹر رفان بیک کو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے شکریہ